بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امران اسلامیک سٹوڈیو کے معزز خواتین و حضرات امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت تافیت اور سلامتی کے ساتھ ہوں گے اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو خیریت تافیت اور سلامتی کے ساتھ رکھے امران اسلامیک سٹوڈیو کے روحانی وضائف قرآنی وضائف اور اسلامی وضائف کی دنیا میں آج جو وظیفہ لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں یہ وظیفہ انتہائی مجرب عزمودہ اور نیاب وظیفہ ہے یہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک صورت کا وظیفہ ہے قرآن پاک چونکہ سارے کا سارا شفاہ ہے قرآن پاک کے اندر تمام مسائل کا حل ہے اور قرآن پاک ہی ہماری پریشانیوں کا حل ہے تو اس لیے آج جو وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں یہ قرآن پاک کی ایک صورت کا وظیفہ ہے معاذ اس خواتین و حضرات جو آدمی صبح پانچ بار اس صورت کو پڑھتا ہے تو اسے کیا ملتا ہے اسے مختلف قسم کے فوائد ملتے ہیں تو صورت اور فوائد کو جاننے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نہیں ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے تو چلتے ہیں وظیفہ کی طرف آج کا ہمارا وظیفہ قرآن پاک کا وظیفہ ہے یہ قرآن پاک کی ایک صورت کا وظیفہ ہے سب سے پہلے آپ نے تین مرتبہ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سور اخلاص یعنی قل ہو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفواً احد اس کو آپ نے پڑھنا ہے پانچ بار اب پانچ بار پڑھنے سے کیا ہوگا پانچ بار سور اخلاص جب آپ نے پڑھ لی پھر آخر میں تین بار درود پاک پڑھنا ہے یہ وظیفہ ہو جائے گا اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں نمبر ایک آپ کی نافرمان اولاد وہ فرمابردار بن جائے گی وہ بچے جو گھروں میں زد کرتے ہیں وہ زد کرنا چھوڑ دیں گے اور اس کے ساتھ یہ بچوں کے اندر جو سوکھا پن ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا اور گھر کے اندر اگر لڑائی چھگڑے ہیں تو لڑائی چھگڑے ہتم ہو جائیں گے اور پیار محبت گھر کے اندر آ جائے گا اور اس کے ساتھ ہر کوئی آپ سے محبت کرنے لگے گا اور اس کا ایک اور فائدہ سور اخلاص کا یہ ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے تو وہ بیماری دور ہو جائے گی اور کوئی پرشان حال ہے تو اس کی وہ پرشانی ختم ہو جائے گی تو معزوز خواتین و حضرات ایسے ہی امدہ وضائف کے لئے ہمارے ساتھ جڑے رہیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس وزیف اکسا تب تک کے لئے اللہ حافظ